اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور وید وقاس دوستو مسلمان ہونے کے ناتے قرب قیامت اور روز محشر پر ہمارا ایمان ہے جس دن ہر زندہ چیزیں مثلا زمین پہاڑ آسمان ہر چیز فنا ہو جائے گی اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہ جائے گی جسے قیامت کہتے ہیں قیامت کے متعلق ہر انبیاء اکرام نے اپنی اپنی امت کے لوگوں کو ڈرائیا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہے اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا تھا لہٰذا آپ نے قیامت کی نشانیوں کو امت کو کھول کھول کر بیان فرما دیا تاکہ وہ ان کے سامنے جب بھی واقع پذیر ہونے لگے تو لوگ انہیں پہچان لے کہ یہ قیامت کی نشانی ہیں دوستو قیامت کی نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک کو کہتے ہیں علامت کبرا یعنی کے بڑی نشانیاں مثلا دجال کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اور یاجوج ماجوج کا خروج وغیرہ جبکہ دوسری علامت کو کہتے ہیں علامت سخرا یعنی کے چھوٹی نشانیاں جس کی فیرز بہت طویل ہے لیکن آج اس ویڈیو میں ہم علامت سخرا کی کچھ نشانیوں کے بارے میں جانیں گے جو کہ یقیناً سن کر آپ کاپ اٹھیں گے کہ آج کے دور میں وہ کس طرح ہو وہو پوری ہو رہی ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چونتہ سو سال پہلے ان نشانیوں کے بارے میں اس طرح واضح طور پر بیان فرمایا کہ جیسے یہ سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے لیکن وہ سب نشانیاں ہمارے سامنے پوری ہونے کے باوجود بھی ہم انہیں پہچان نہیں پا رہے علامت سخرا یعنی چھوٹی نشانیوں میں سے ایسی نشانیاں جو پہلے ہی گزر چکی ہیں ان کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال مبارک چاند کے ڈو ٹکڑے ہونا اور مدینہ کے اندر ایک اہولناک آگ کا لگنا شامل ہے لیکن جن نشانیوں کا بھی ظاہر ہونا باقی ہے یا موجودہ دور میں پوری ہو چکی ہیں یا پوری ہو رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ آخری وقتوں میں ایک موتان جیسی بیماری کا شکار ہونے لگیں گے یعنی قیامت سے پہلے ایک وباہی مرض اس طرح تیزی سے پھیلے گا جس سے بے شمار اموات ہوں گی سیکڑوں ہزاروں لوگ اس کی وجہ سے موت کا شکار ہو جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کو کوسل گم سے تشبیح دی یعنی وائرس کے ذریعے پھیلنے والی ایک ایسی بیماری جو سب سے پہلے جانوروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور ان کے ناک سے زقام جیسا میدہ خارج ہونے لگتا ہے یا پھر انسانوں کے اندر آج کے دور میں اگر وائرس کی وجہ سے پھیلنے والی بیماری پر غور کریں تو وہ ہے کرونا وائرس اس بیماری کی نشانیاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ بیماری کی نشانیوں میں سے بہت زیادہ ممثلت رکھتی ہے کیا یہ سب محضے کی اتفاق ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن مسعود قربے قیامت سے قبل عورتوں کے اندر بے پردگی اور بے حیائی عام ہو جائے گی وہ ایسا لباس پہنیں گی جسے پہن کر بھی وہ برہنہ ہوں گی وہ اپنی مستی میں جھومتی ہوں گی اور مردوں کو اپنی طرف ایٹریک کرنے کی کوشش کریں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے دوستو آج بیگو لائیو اور ٹک ٹاپ جیسی ایپس نے گھر بیٹے کیا عورتوں کو نیم برہنہ کر کے دنیا کے سامنے اور اسی کے ذریعے مردوں کو ایٹریک کرنے اور گانے کے دنوں پر جھومنے کے لئے مجبور نہیں کر دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ عورتوں کے اندر آزادی کی تحریکیں جنم لیں گی ہم جنس پرنستی کی تحریکیں زور پکڑیں گی اور جو ان فتنوں کے دور میں ثابت قتم رہا وہ ایسے ہوگا جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی انگارہ موجود ہو اور اس نے مٹھی بند کر رکھی ہو دوستو آج عورت مالچ کے نام پر میرا جسم میری مرضی اور ہم جنس پرنستی کی تحریکیں عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر کس طرح آزادی کے لئے اُبھار رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور نہ ہی حیرت کی بات ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میری امت کو یہ فتنہ گھیر لے گا اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزیفہ بن یمان سے فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ تم پر آسمان سے شر نازل ہوگا جو کہ فیاضی تک پہنچ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ فیاضی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ بے آباد بنجر زمین عربی زبان میں اس سما اس چیز کے لئے استعمال کرتے ہیں جو انسان کے سر کے اوپر موجود ہو یا اس کا سایہ انسان کے سر پر پڑے اور آج کے دور میں آسمان پر موجود اس فتنے کا نام ہے سیٹلائٹ ٹی وی چینلز جو آج بے باد بنجر زمین پر موجود لوگوں کے گھروں پر ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے اور یہ ٹی وی چینلز دن رات منفی پروپاگنڈا کر کے انسانوں کو فتنوں اور فساد میں مبتلا کر رہے ہیں کیونکہ اس میڈیا کو دنیا کے چند طاقتور لوگ ہی کنٹرول کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے اندر تیس کے قریب جھوٹے نبی یا قذاب پیدا ہوں گے جو باطل باتوں کے ذریعے فتنہ پیدا کریں گے زمانہ قدیم میں مسلمہ قذاب اور ایک جھوٹی نبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اگلے سال ہی خود کو پیغمبر کہہ کر ظاہر ہوئی ان جھوٹی نبیوں کا سلسلہ آج تک چلا آرہا ہے جس کا آخری دعوے دار دجال ہوگا جو خود کو خدا کا پیغمبر کہے گا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے قبائل یعنی عرب کے لوگ پھر سے مشرقین سے مل جائیں گے اور بوتوں کی پوجہ کریں گے میرے بعد تیس جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے دور حاضر کے اندر ایک صدی پہلے ہندوستان کے اندر انگریزوں نے ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمان امت کو توڑنے کے لیے اور اسے گمراہ کرنے کے لیے لانچ کیا تھا تاکہ مسلمانوں کے ایمان سے جہاد اور ظالم حکمرانوں کے آگے ڈڑ جانے والی تعلیمات کو توڑا جا سکے اس نالتی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا مجھ پر آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ میں اسی سالوں تک زندہ رہوں گا لیکن یہ پیسٹھ سال کی عمر میں ہی بیماری سے لڑتے ہوئے بیت الخلا کے اندر گر کر مر گیا لیکن اس کا شروع کردہ فتنہ آج بھی چل رہا ہے کیونکہ کئی سو لوگوں نے دعویٰ نبوت کر چکے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تیز جھوٹے نبیوں کے بارے میں بیان کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حکومت شورت پیروکار نصیب ہوئے جن میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری وقتوں کے اندر نا اہل بیمان کرپٹ اور قبیلے کے سب سے بدترین لوگ حکمران ہوں گے انہی لوگوں کا معاشرے پر قبضہ ہوگا لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کریں گے اور کوئی بھی ان کے سامنے حق بات کہنے کی جررت نہیں کرے گا احمق اور جاہل لوگ سب سے زیادہ خوشحال ہوں گے میری امت کے لوگ پہلے کے لوگوں کو نالت کریں گے اور انہیں برا کہیں گے جس کے بعد یہ لوگ سرخ ہواوں زلزلوں زمین کے دھسنے شکل مقص ہونے اور پتھر کی بارشوں جیسی نشانیوں کا انتظار کریں جو ایک کے بعد ایک ظاہر ہوں گی جیسے موتیوں کا ہار ٹوٹنے کے بعد ایک ایک موتی بکھرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میری امت کے لوگ آخری زمانے میں زنا، ریشم کا استعمال، شراب اور موسوکی کو حلال سمجھنے لگیں گے کوئی بھی ان چیزوں کو برا کہنے کی جررت نہیں کرے گا لوگ انہیں اس قدر استعمال کریں گے کہ ان کے بارے میں برا ہونے کا یا حرام ہونے کا احساس ہی باقی نہیں رہ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم، فتنوں اور مصیبتوں کا ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب ایک شخص اپنے ساتھی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر میں اس کے دوست کے بجائے وہ دفن ہوتا کیونکہ زندہ رہنا اس کے لیے مرنے سے زیادہ تکلیف دے ہے آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور رات کے وقت کافر یعنی دن میں معمولی فائدے کے لیے اپنا دین بیج دے گا اور پھر دوبارہ رات میں نیک عمل کرنے لگے گا یعنی اس کا دین و ایمان کمزور ہوگا اس کے بعد مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک ایسی قوم ظاہر نہ ہو جائے جو اپنی زبانوں سے اس طرح کھائے گی جیسے گائیں زمین سے کھاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قربے قیامت سے پہلے نیک لوگوں کی زبانیں اور آوازیں دب جائیں گی اور بدزبد اور اونچی اونچی آوازوں والے لوگ ہی ممبر پر موجود ہوں گے ان کی فالوئنگ بھی سب سے زیادہ ہوگی اور وہ اپنی زبان کی وجہ سے ہی کما کر کھائیں گے جیسا کہ آج ہمیں ٹی وی شوز اور ٹاک شوز میں واضح طور پر دیکھنے کو ملتا ہے حضرت انزبل مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامت قیامت میں یہ بھی ہے کہ یکا یک موت کی کسرت ہوگی یعنی کینسر یا دل کی بیماری کا امت کو سامنا ہوگا اور یہ اتنی جلدی انسان کو موت دے دے گی کہ انسان کو اپنی وسیعت نکلے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا اور نہ ہی گناہوں سے معافی مانگنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ بازار قریب ہو جائیں گے مسلمان امت پر دنیا کی عظیم ترم طاقتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوگے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں حضرت سبحان بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہاری حیبت کو نکال کر تمہیں وہم میں مبتلا کر دے گا یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت آج مسلم ممالک پر اہل مغرب کی چڑھائی اور مسلم امت کے لیڈروں کی خاموشی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ عورتوں کی کسرت ہوگی مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی کیونکہ فتنہ فساد اور لڑائیوں کے بعد مرد ہی قتل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں پچاس عورتوں کے لیے ایک مرد ہوگا لوگ قرآن پاک کو پڑھ کر اس سے دنیاوی فائدہ اور اس سے عجرت طلب کریں گے جو کہ آج کل زیادہ تر علماء اکرام اور ناتخوان حضرات کر رہے ہیں الغرض اس طرح کی لا تعداد مزید نشانیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت سے پہلے علامات سغرہ کے طور پر بیان فرمائی اور امت کو بار بار بتایا کہ ان علامتوں کو ظاہر ہونے کے بعد قیامت کی سب سے بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور فتنوں کا آغاز ہوگا لیکن آج کے دور کے اندر یہ نشانیاں کس حد تک پوری ہو چکی ہیں اور لوگ ان فتنوں کے بارے میں کس قدر آگاہ ہیں اس کا احتساب ہم خود ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میں امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تینکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ ملتا ہوں